اسلام علیکم دوستو آج ابھی جو خان صاحب کی ایک جھلک دیکھی ہے اس کے بعد میں شاید اپنے جذبات پر قابو ہی نہیں رکھ سکتی ہوں کل سے ہم لوگ انتظار کر رہے تھے کہ خان صاحب کو شاید ہمیں دیکھنے کا موقع ملے شاید یہ لائف سٹریمنگ ہو لیکن ظاہر ہے کیسے ہو سکتی ہے کیسے ہو سکتی ہے میں سوچتی تھی ہمیشہ ہم کتابوں میں پڑھتے تھے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ بہت بزدل ہوتا ہے تو میں سوچتی یہ غلط ہے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا ظالم اگر بزدل ہوتا وہ ظلم کیسے کرے لیکن نہیں ظالم واقعی بہت بزدل ہوتا ہے آج دیکھ لیں اتنی بزدلی اتنا ڈر خان کی ایک جھلک کا اتنا ڈر ایک جھلک اور صبح سے کیسے ٹرینڈ کر رہا ہے ہر طرف ہر طرف ہر طرح کی ریکارڈ ٹوڑ گئے ہیں کس طرح لوگ بیٹھے ہیں ایک جھلک دیکھنے کے لئے سب یہ کتنی کوششیں کرتے ہیں یہ لوگ کتنے اپنی بہادری کے قصے سناتے ہیں کتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن خان کی ایک جھلک کے آگے یہ سارے جو ہے نا سارے ان کی جو ساری سیاست دھیر ہو کے گر گئی ہے جن کا سیاست سے تعلق ہے اور جن کا نہیں ہے سب کی سیاست دھیر ہو کے گر گئی ہے خان خان کی ایک جھلک کے آگے تو اتنا ڈرتے ہو اس بندے سے اور میں کہتی ہوں کہ ہمیشہ میں یہ سوچتی تھی کہ خان صاحب کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن اللہ نے اتنی ان کو عزت دی اتنی عزت دینی تھی شاید یہ سارا کچھ اس لیے ہو رہا ہے کہ ایک شخص کو شاید اتنی عزت میں نے اپنی زندگی میں اپنی آنکھوں کے سامنے تو ایسا کچھ نہیں دیکھا صرف کتابوں میں ہی پڑھا ہے کہ شاید کتنی ایسا کوئی بہادر شخص ہو جو ایسے ڈٹ کے کھڑا ہو اور جو اپنے لیے نہیں کھڑا جو ہمارے لیے کھڑا ہے اور اس کو اللہ نے اتنی عزت دی ہو ایسا تو ہم نے ہم نے اپنی زندگی میں دیکھتی ہے اللہ کا شکر ہمیں ہمیشہ شاید ہم لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ شاید ایک بدنصیب قوم ہے ہمارے سجسرہ کے سلوک ہوا جیسے ہوا لیکن آج ابھی میں کہتے ہوں نہیں ہم بدنصیب قوم نہیں ہمیں عمران خان ملا ہم بالکل بدنصیب قوم نہیں ہم ایسا لیٹر ملا ایسی بہادری اس نے ہمیں سکھا دی ہم جیسے لوگوں کو ہم لوگ کیا ہیں ہمیں اس نے اتنا کچھ سکھا دیا اور آج جو ہے جو ہماری تحریک ہے اس میں ایک جھلک تھے اس میں ایک نئی جان ڈال دی ہے اور یہ ان کو نہیں پتا ان لوگوں کو نہیں پتا جو لوگ یہ سارے سارا کچھ کر رہے ہیں جو اتنے ظالم ہیں جو اتنا ڈر رہے ہیں اتنے ڈرپوک ظالم جو ہیں ان کو نہیں پتا کہ انہوں نے جان ڈال دی ہے اس ساری تحریک میں دوبارہ سے جان ڈال گئی ہے اب یہ پھر ڈرائیں دھمکائیں گے پھر کریک ڈاؤن کریں گے سب کچھ کریں گے لیکن میں ان کے لیے تو یہی کہہ سکتے ہوں کہ اللہ ان کو ہدایت دے جو میں میشہ کہتے ہوں اللہ ان کو ہدایت دے ان کو سمجھ آجائے کہ یہ ایک عاشق رسول کے ساتھ کیا کر رہے ہیں جس کو اللہ اتنی عزت دے رہا ہے اس کی ایک جھلک کے لیے لوگ کیسے مر رہے ہیں رو رہے ہیں تو اگر اللہ نے کبھی جو ہے اس کا بدلہ لے لیا آپ لوگوں سے تو پھر کیا ہوگا تو اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے اور اللہ اللہ کا عصان ہے بہت بہت اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہمیں خان جیسا لیڈر دیا اور اللہ ہم یہاں بہت دعا یہ کرتے ہیں کہ بہت جلدہ آپ خان صاحب کو اپنے سامنے دیکھیں آمین